اسلام علیکم بیورز آج کی اس وڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ انٹی ایس گیڈ جنرل پاکستان آرمی ائر فورس نیوی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی یونیورسٹیز کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جتنی بھی آرگنیزیشنز ہیں پاکستان کے اندر ٹھیک ہے ایف پی ایسی ہوگی ایپ پی ایسی ہوگی اس میں جو پیسک جنرل نالوج کی جو کوششن ہے اور کرنٹ افیرز کے اور ہسٹری اور انگلیش کے ریلیٹر جو بہت ایمپورٹن پاس پیپرز میں جو کوششن آ چکے ہیں ٹھیک ہے اس میں سے کون کون سے ایسی ایسی ایمپورٹن جنرل نالوج کی کوششن ہے آج ہم ٹو ہنڈرڈ پلس ان ایم سی کیوز کے اوپر ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو یہ جتنے بھی پاس پیپرز میں جو جو پاکستان کے اندر آرگنیزیشنز ہیں ٹھیک ہے ان میں جو جو آپ کے پاس ٹیسٹ ہو چکے ہیں ان کی پاس پیپرز میں سے نکالے گے ٹو ہنڈرڈ پلس ٹری ہنڈرڈ پلس ایم سی کیوز ہیں ٹھیک ہے آج ہم ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلا جو سٹارٹنگ میں جو ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے اچھا یہاں پہ یہ صرف ہمارے پاس ایم سی کیوز نہیں بنے ہوئے یہ صرف ریزلٹس لکھے ہوئے ہیں یعنی کہ کون سا ایم سی کیوز کس طرح بن سکتا ہے ٹھیک ہے تو ان کو آپ ساتھ ساتھ ہم میں آپ کو سمجھا جاتا ہوں کہ کیا 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 اس میں آتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلا ایم سی کیوز ہے کہ ایران ایران واس فس ڈو ریکنائز پاکستان ٹھیک اب یہاں پہ بہت سارے کنٹریز کے نام آ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپشن وائز تو آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں آپ صرف یہ چیزیں یاد کر لیں تو یہ بہت ایم بارٹن پوائنٹس ہیں ٹھیک ہے اور بہت سارے ایم بارٹن ایم سی کیوز اپلائے کر رہے ہیں پاکستان کے اندر جتنی بھی آگنائزیشن ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ جو ادارے ہیں پاکستان کے ان میں جو ہے وہ آپ کو کافی مذہگار ثابت ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایران پہلی کنٹریز تھی جس نے پاکستان کو تسلیم کیا تھا ایزا کنٹری ٹھیک ہے سیکنڈ جو ہے وہ آپ کے پاس پاکستان اوپن ایٹس فسٹ ایم بیسی ان ایران یعنی کہ پہلی ایم بیسی جو ہے وہ کہاں پہ بنی پاکستان کی وہ ایران میں بنائی گی اس کے بعد ایجبٹ لوگ پینیوں نے ایم بیسی ایران کی پسار جانا تھی اور اس کے الآن دو جنت Orlando man اب یہ دو لوگ الگانوں میں بیند کرتا ہے ڈیفرنٹ اسے ایران پاکستان من در میں والی ایران آپ کے پاس آہ Burns آہم اے اکرسی پنی کی پہلی ایکسی ایران کی پہلی ایران جو ہے اب اس پر حقیقتج ہے جس اگر آپ میں بیند کرتا ہے وہ ان چونس دوسیم کی پیونتا ہے فس 우리는 pewno وقت پاکستان کرکٹ ٹیم ا بدل طواب ادارے ہیں حفیظ ٹھیک ہے تو یعنی کہ پاکستان کرکٹ فارکہ ٹیم کے پہلے گپ تان کون سے آہ اکھلاڑی تھی ٹھیک ہے تو وہ عبدالحفیظ کردار ہے جو کے پہلے جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کے کیاپٹن بنے ہے کرکٹ ٹیم کے اس کے بعد پاکستان ٹیم آہ 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 فس ویسٹڈ انڈیا یعنی کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا پہلہ دورہ جو تھا کرکٹ کھیلنے کے لیے ہمارے سیریز پاکستان نے کس کے حلاب کے لیے انڈیا کے حلاب کے لیے اس کے بعد جو نیکسٹ آپشن ہے آئے کے پاس پاکستانی پلئر نظر محمد اگنس انڈیا اندہ 1954 ان لکھناو ٹھیک ہے یعنی کہ پاکستانی کسی بھی پاکستانی پلئر کی جو پہلی سنچری تھی وہ کس کے اگنس تھی وہ انڈیا کے اگنس تھی 1954 میں ٹھیک ہے اسی دورانی میں کرکٹ سٹارڈ ہوئی تھی پاکستان اور انڈیا کی کیونکہ پارٹیشن کے بعد یہ کنٹریز لگ لگ ہوئی تھی تو اس کے بعد ہی جو انگلیش کیے تھے یہاں سے بریٹش تو انہوں نے پھر آگے کرکٹ یہاں سے چھوڑ کے گئے تو انہوں نے لوگوں نے کرکٹ سٹارٹ کی ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیکسٹ اپشن ہے وہ آپ کے پاس کونس ہے فسٹ گورنر سٹیٹ بینک زاہد حسین یعنی کہ ہماری جو سٹیٹ بینک کا پہلا گورنر تھا وہ کون تھا زاہد حسین اس کا نام تھا ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا اپشن ہے آپ کے پاس فسٹ لیڈی گورنر رانہ لیاقت علی سندھ نائیٹین سیونٹی سکس یعنی کہ پاکستان کی پہلی گورنر لیڈی کون تھی وہ رانہ لیاقت علی جن کا تعلق سندھ کے ساتھ تھا ٹھیک ہے اور انہوں نے ان کا جو ٹائم پیرڈ تھا ایزا گورنر ٹھیک ہے وہ تھا نائیٹین سیونٹی سیونٹی سکس تھا ٹھیک ہے اس کے بعد فسٹ لیڈی فیڈل منسٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ پاکستان پر پاکستان فیڈل منسٹر 개�یٰ ری megaعل کی طرق یہ رانہ لیاقت علی جو ایک بردہار شد ہے اہہ لیاقت علی ڈالراب پنڈی بیو یہ ان کے ساتھ انجام ایک امید سکرہ ملف بالکل سکرہ کو تجانے گی تو پاکستان کا بھی مفجرناً پہلی استجام اگلے اسم سکرہ مفجرد ایک کا اس تاریاہ کرنے والی ایک امید سکرہ مباشرن ہے اور پاکستان کو پہلی سکرہ ملک میں آن ریاست سکرہی تاراعت فائل پاری امید سکرہ ہوا پاری ایک امید سکرہ پاکستان کا جورہ بہائی پاکستان کی سب سے پہلی وومن یونیورسٹی کہاں بے بنایے گی راول ونڈی کے اندر بنایے گی ٹھیک ہے تو یہ جو آپشن ہیں ان کو ویریس آپشن ہو سکتے ہیں آپ صرف مین جو انسر ہے اس کو یاد رکھتے جائیں یہاں سے جب آپ یہ یاد رکھیں گے تو پھر آپ کے لیے باقی آپشن بچتے ہی نہیں ہیں یعنی کہ وہ آپ کو یہ پکا یاد رہے گا کہاں جی یہ آپشن تھا ٹھیک ہے تو پھر آپ کے لیے اس طرح یاد کرنا بہت ایزی ہے فرس گورنر جنرل آف پنجاب کون سے تھے جی فرانسس موڈی ٹھیک ہے یہ پہلے گورنر تھے پنجاب کے اس کے بعد فرس گورنر سٹریڈ بنک وہ کون تھے جی زاہید حسین ٹھیک ہے اس کے بعد فرس ڈیلی نیوز پیپر جو پاکستان کا تھا وہ کب اسٹیبلش کیا گیا جس کا نام تھا امروز نائنٹین فورٹی سیون میں وہ نیوز پیپر جو وہ اسٹیبلش کیا گیا پارٹیشن کے بعد جو پاکستان آزاد ہوا اس کے بعد فرس لیڈی پائلٹ شکریہ خانم پاکستان کی فرس لیڈی پائلٹ کون تھی جی شکریہ خانم اس کے بعد فرس میوزیم آف پاکستان اسٹیبلش ان کراچی ان نائنٹین فیفٹی انیس سو پچاس میں پاکستان کے اندر پہلا میوزیم بنایا گیا کراچی کے اندر پاکستان 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 کے اندر اسٹیبلش ہوا جس کا نام کیا تھا یونائیٹڈ بینک اس کے بعد فرس ایگری کلچر ریفارمز ان پاکستان جینوری ٹوینٹی فور نائنٹین فیفٹی نائن یعنی کہ پاکستان کے اندر پہلی جو ذرات کے اوپر ایگری کلچر کے اوپر اصلاحات ہوئی وہ کب ہوئی ٹوینٹی فور جینوری نائنٹین فیفٹی نائن کو ٹھیک ہے جی اس کے بعد نیکسٹ جو آپ کے پاس ایم سی کیوز ہیں وہ گئے ہیں فس چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان میر خان ایف ایم خان ٹوینٹی تھ مارچ نائنٹین فیفٹی سکس یعنی کہ پہلا جو الیکشن کمیشن کمیشنر تھا پاکستان کا جس نے الیکشن ہیلڈ کروانے سے پاکستان کے اندر وہ کون تھا وہ تھا جی وہ کب تائنات کیا گیا اور اس کا نام کیا تھا میر خان ٹھیک ہے تو اس کا جو تائم جب وہ لگایا گیا وہ کب لگایا گیا فیفت مارچ ٹوینٹی فیفت مارچ نائنٹین فیفٹی سکس کو ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ ایم سی کیوز ہے آپ کے پاس فس مسلم کمانڈر انجیف آف پاکستان آرمی یعنی کہ پہلی پاکستان آرمی کا پہلا کمانڈر انجیف کون تھا جو مسلم تھا اس سے پہلے بریٹش تھے وہ نون مسلم ہی تھے ٹھیک ہے تو اس کا نام کیا تھا جی ایوب خان اس کے بعد پہلا ریڈیو سٹیشن پاکستان کے اندر کب اسٹیبلش کیا گیا کہاں پہ اسٹ فسٹ ٹی وی سٹیشن کب بنایا گیا لاہور کے اندر نومیمبر ٹونٹی سکس نائنٹین سکس ٹی فور کے اندر بنایا گیا جی پہلا ٹی وی سٹیشن ٹھیک ہے یہ سارے وہ ایم سی کیوز ہیں جو ہسٹری سے بلاؤنگ کرتے ہیں جو اقصر ہر کسی کو پتا نہیں ہوتے ٹھیک ہے فسٹ لیڈی میجر جنرل ان پاکستان یعنی کہ پہلی میجر جنرل کون پاکستان کی آرمی کے اندر کون سی بنی ٹھیک ہے ڈاکٹر شاہدہ ملک فسٹ سپیس سیٹلائیڈز پاکستان پاکستانulas45 پاکستان کی پہلی سیٹلائیڈز چینل populے پاکستان کون apprentice ایم نام ھم عیقات نے اینٹین نائٹین حندوق ان پھن сделали ٹی وی البعصر سیٹلائیڈز چینل سلو سن طرح اسی گزران ونلائی ٹی وی ٹونٹ آئی در میلا گیا بانے کھنی اڈیار پارس طول چینل باکستان آئید نائنٹی نائنٹی میں اسٹیبلش کیا گیا ہے اس کے بعد فس چیئرمن سینٹ واز حبیب اللہ حان پہلا چیئرمن سینٹ کون تھا پاکستان کے اندر حبیب اللہ حان ٹھیک ہے اس کے بعد جو فسٹ وومن جج کون تھی ہائی کورڈ کی وہ مدیحہ رزوی ٹھیک ہے اس کے بعد فسٹ کنسٹرکٹڈ بیراج پاکستان شکر بیراج فسٹ سیکیریٹری جنرل آف پاکستانیز چودری محمد علی یعنی کہ پاکستان کے پہلے جو سیکیریٹری جنرل تھے پاکستان کی وہ کون تھے چودری محمد علی اس کے بعد فسٹ پرسن ہو ریسیب نشان حیدر کیپٹن راجہ سرور ٹھیک ہے تو یہ پہلے پاکستان کے نشان حیدر ہولڈر تھے فسٹ گورنر جنرل آف پاکستان آبیسلی قائدی آزم ٹھیک ہے پہلے پاکستان کے پہلے پریزیڈنٹ کون تھے جی اسکندر مرزا ٹھیک ہے پاکستان کے پہلے منسٹر آف پاکستان کون تھے نواب لیاقت علی خان پرائم منسٹر یعنی کہ پاکستان کے پہلے وزیراعظم کون تھے پاکستان کے پہلے الیکٹڈ پریزیڈنٹ کون تھے جی فیل ماشا عیوب خان ٹھیک ہے اس کے بعد پاکستان کے پہلے الیکٹڈ پرائم منسٹر کون تھے ذلفکار علی بٹو ٹھیک ہے اس کے بعد پاکستان کے پہلے وائس پریزیڈنٹ پاکستان کون تھے نور علامی پاکستان کے پہلے سوری یہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو فسٹ چیف منسٹر آف پنجاب پاکستان پنجاب کے پہلے چیف منسٹر کون تھے افتخار حسین فسٹ چیف منسٹر آف سندھ ایوب کھورو فسٹ چیف منسٹر آف خیبر پکتون ہوا ڈاکٹر خان صاحب ٹھیک ہے فسٹ چیف منسٹر آف لوجستان سردار اتاولہ مینگل فسٹ گورنر آف پنجاب سر فرانسس موڈی ٹھیک ہے یہ پہلے گورنر جنرل تھے پنجاب کے فس مسلم گورنر جنرل آف پنجاب سردار ابو راب نشتر ٹھیک ہے تو یہ پہلے گورنر جنرل تھے پنجاب کے پہلے سندھ کے جو گورنر تھے وہ کون تھے غلام حسین حیات اللہ اس کے بعد پہلے خیبر پکتون ہوا کے پہلے گورنر جنرل کون تھے جی سر جارڈ کوننگم ٹھیک ہے اس کے بعد پاکستان پہلے مسلم گورنر خیبر پکتون ہوا کے کون تھے سائب زادہ محمد خرشید اس کے بعد پہلے گورنر بلجستان کے کون تھے لیفٹینین جنرل فیض جنرل ریاض حسین پہلے گورنر گلگت بلجستان کے کون تھے سم شمہ خالد ٹھیک ہے اس کے بعد پہلے جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل محمد شریف ٹھیک ہے یہ پہلے جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تھے اس کے بعد پہلے کمانڈر انچیف آرمی کے کون تھے جنرل فرنک سرول محمد شامب خرشید اس کے بعد پاس پہلے مسلم کمانڈر ان چیف آرمی کون تھے جنرل یک خان اس کے بعد پاپلے کمانڈر انچیف آرمی کے کون تھے ائر وائس مارشل آلون پریکینی ٹھیک ہے اس کے بعد پہلے مسلم کمانڈر انچیف آئر فورس کے کون تھے ائر ماشر اس کر خان پاس پہلے ایڈمیرل جیمز ویل فریڈ جیف روڈ پہلے مسلم کمانڈر انچیف نیوی کون تھے حاجی محمد صدیق چودری اس کے بعد پہلے کروز میزائل کون سا تھا پاکستان کا خطف سیون بابر اور یہ کب بنایا گیا کہ اب لاؤنچ ہوا اگس 11 دوہزار پانچ میں پہلا کانسٹیوشن پاکستان کا کب لگایا گیا 23 مارچ 1956 کو اس کے بعد سیکنڈ کانسٹیوشن کب نافذ ہوا 8 جون 1962 ترڈ کانسٹیوشن جی 14 اگس 1973 یہ سارے پاک سٹیڈی کے لیٹڈ کوسٹن ہیں اور بڑے امپورٹن کوسٹن ہیں اس کے بعد فرس فارن منیسٹر اف پاکستان کون تھے جی سر زفراللہ خان اس کے بعد وزیر خان ماس کی در ہے یہ سارے ہسٹری کے لیٹڈ کوسٹن ہوگی ہیں اب ہم جانتے ہیں جی پہلی پاکستان کی مسجد اور باقی جو مقدس ماں کامات ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں پہلی جو ماس تھی پاکستان کی وہ وزیر خان ماس کہاں پہ آجی لاہور میں اس کے بعد بیرام خان کس کا ٹوٹر تھا یعنی ٹیچر کس کا تھا ہمائیوں اور اکبر کا ٹھیک ہے تو فسٹ بیٹوین بابر اگنسٹ ابراہیم لودھی ان فیفٹین ٹوئنٹی سکس یعنی کہ جو پہلی وار تھی بابر اور ابراہیم لودھی کے بیچ میں وہ کب ہوئی ٹوٹین ٹوئنٹی سکس میں فسٹ بیٹوین بابر اگنسٹ ابراہیم لودھی یہ وہی پیشن ریپیٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی آپ کے پاس محمد غازی محمد غازی ملک غازی کا ریل نیم کیا ہے گیا سود دن تگلک ٹھیک ہے فس تگلک سلطان ٹھیک ہے ان کا یہ ریل نیم تھا جی دی سٹیٹ پروموٹڈ کنال ایریگریٹڈ سسٹم واز انیشیٹڈ بائی فیروز شاہ تگلک ٹھیک ہے تو یہ جو کنال سسٹم تھا یہ کس نے پہلے پرموٹ کیا انیشیٹ کس نے کیا فیروز شاہ تگلک اس کے بعد دی لودھی ڈائنیسٹی واز فونڈڈ بائی ٹھیک ہے لودھی ڈائنیسٹی اس کے بانی رکن کون تھے بہلول لودھی ٹھیک ہے اس کے بعد سید ڈائنیسٹی اس کے بانی کون تھے خیزر خان ٹھیک ہے جی اس کے بعد نیکس جو امپورٹن جو کوشنز ہیں کچھ انڈیا کی ہسٹریز میں بھی آگئے ہیں کیونکہ یہ سارے بڑے امپورٹنڈ ہیں بلند دروازہ اس سیٹویٹڈ ان فتح پور شکری ٹھیک ہے شکری اس کے بعد دین الہی واز نیو ریلیجن انوانٹڈ ان ففٹین ایٹی ٹو ٹھیک ہے یہ فس ریلیجن تھا دین الہی جو کہ ففٹین ایٹی ٹو میں جو وہ نافذل عمل ہوا یا اس کو انوانٹ کیا گیا نور جہاں کس کی وائف تھی وہ کوئن تھی جہانگیر کی ٹھیک ہے جی امیر خسرو اس کو پیروٹ آف انڈیا بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دی بگیس ماسک بلڈ بائی شاہ جہاں ٹھیک ہے ان کے سب بنیاء کی سب سے بڑی مسجد کس نے اچھی مسجد کس نے بنائی شاہ جہاں ٹھیک ہے اس کے بعد آریا سماج اس کے بانی رکن کون تھے جی دائند سیروس تھی ٹھیک ہے اس کے بعد آریا سماج کو کب اس کو بنایا گیا ٹھیک ہے نائیٹین ایٹین سیونٹی فائف میں ٹھیک ہے اس کے بعد واردہ سکیم کس نے لکھی زاکر حسین نے انڈیا کے اندر پہلا جو گیٹ تھا انٹرنس کا یورپین کی طرف جانے کے لیے وہ کون سا گیٹ تھے انگیس رستے سے جاتے تھے بنگال کی رستے طرف جاتے تھے ٹھیک ہے تو ہمایوں کا مقبرہ وہ کہاں پہ ہے ڈلی میں اس کے بعد جانگیر اس کے بعد جانگیر کا مقبرہ ہے وہ کہاں پہ ہے جی لاہور میں اس کے بعد جو نور جہاں کا ریال نام کیا تھا مہر النیسا اس کے بعد ٹانسیٹ ٹریڈ اگریمنٹ بیتوین پاکستان اور افغانستان ان نائنٹین سکسٹی فائف ٹھیک ہے تو یہ جو اگریمنٹ ہوا ٹانسیٹ اگریمنٹ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں کب ہوا تھا جی نائنٹین سکسٹی فائف میں ٹھیک ہے می لیڈر بیوگرافی آف قائد آزم 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 آلی سولاری ٹھیک ہے یہ بک تھی اس کو قائد آزم کے آزم 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 کتنی ٹینلز ہیں ٹھیک ہے ٹھرٹی فور ٹینلز ہیں ٹھیک ہے دیرا آدم کھیل اس کو اس کی جو گن فیکٹری اس کو کیا کہتے ہیں ٹرائبل ایریاز کہتے ہیں ٹھیک ہے انہیں ایریاز کو کیا کہتے ہیں ٹرائبل ایریاز ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے جی کشن گنگا ڈیم آف انڈیا is built up in river nilam in kashmir ٹھیک ہے یہ کشن گنگا جمہو کشمیر میں بنایا گیا جی ٹھیک ہے پاکستان recognize people's republic in china in 1950 ٹھیک ہے پاکستان نے چائنا کو کب ایکسپٹ کیا recognize کیا 1950 میں اس کے بعد اب جنرل نالج کی question پہ چلتے ہیں the resting place of imam buchhari is in uzbekستان ٹھیک ہے جہاں پہ وہ imam buchhari کہاں پہ آرام فرمایا کرتے تھے وہ uzbekستان کی جگہ the silver fiber of پاکستانی's cotton ٹھیک ہے یعنی کہ silver fiber پاکستان کی silver fiber کس کو کہا جاتا ہے cotton جو سب سے زیادہ export ہوتی ہے مولانا زفر علی خان was chief editor of zemیندار یہ اخبار تھی زمیندار ٹھیک ہے اس کے وہ chief editor تھے اس کے بعد آوچh muslim newspaper supported by ریپورٹ ریپورٹ ٹھیک ہے یہ کون سا مسلم نیوز پیپر جو کہ نہرو ریپورٹ کو سپورٹ کرتا تھا وہ زمیندار نیوز پیپر کا نام تھا اس کا ٹھیک ہے اس کے بعد آہ نواب موسن الملک آہ کب آہ پریپیرڈ کی گئی بنائی گئی ٹھیک ہے آہ اس کے اس کے لیے کون سے پوائنٹس تھے جو شملہ ڈیپورٹیشن کے پوائنٹس شملہ مائدے کے پوائنٹس تھے ٹھیک ہے اس کے بعد آہ مرالہ ہیڈ بکس یہ کنال کا جو سسٹم ہے نہری نظام ہے پاکستان کا وہ کس دریا کے اوپر بنائے گی ریور چناب کے اوپر بنائے گی اس کے بعد ڈیسٹک سوات جو ہے وہ کس سے بلان کرتا ہے مالا کنڈوین سے بلان کرتا ہے اور پاکستان کی بیگیس ایکسپورٹ مارکیٹ کون ہے اور ایمپورٹ مارکیٹ کون ہے ایمپورٹ اور ایکسپورٹ ہم کس سے زدہ کرتے ہیں وہ چاہے یو ایس سے سے امریکہ سے کرتے ہیں سسٹم آف سیپریڈ الیکٹریٹ فرس انٹروڈیوز ان پاکستانیز ان نائنٹین ایٹی فائف ٹھیک ہے جو آہ الیکشن لگ لگ طریقے سے جو کروانے کا جو سسٹم ہے وہ پاکستان میں کب انٹروڈیوز ہوا نائنٹین ایٹی فائف میں آہ وین وارٹر اکارڈ بیٹوین پروونس ٹھیک ہے تو یہ پانی کا جو آہ پانی کا جو آہ پانی کا جو آہ ایٹی نائنٹی ون میں راول لیم کہاں پہ کس دریا کے اوپر بنایا گیا جی ریور کو رنگ کے اوپر اس کے بعد دواب بٹوین ریور اینڈ راوی اینڈ چناب is called رچنا دواب یعنی کہ راوی اور چناب کے بیچ میں جو آہ دواب ہے اس کو کہہ گاتے ہیں رچنا دواب کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد بالا حصر فورڈ بلڈ بائی بابر ٹھیک ہے یہ آہ کلہ تھا بالا حصر یہ بابر نے بنایا تھا جی وہ ایڈمنیسٹریٹر ڈی اوٹھ آہ پرائم منیسٹر افتو لیا قدلی حان لیا قدلی حان کا جو اوٹھ ہے وہ کس نے لیا تھا محمد علی جناہ نے ان سے حالف ان سے حالف انہوں نے لیا تھا وہ کارپر ڈیپوزیڈنٹ یعنی کہ کارپر کہاں پہ پایا جاتا ہے پاکستان کے اندر چاگی کے اندر وہ سپورٹڈ پاکستان ریزولیشن فرام سندھ پروینس عبداللہ حارون جب یہ چند کا میڈیکل کالج ہے وہ چاگیا مانکا ہے جب یہ ہے چند کا میڈیکل کالج ہے جب ہوتا ہے اٹریفیشل فورٹڈ بہو سندھ میں چانگا مانگا ہے سب سے بڑا جو آرٹیفیشل جنگل ہے وہ کہاں بھی بنائے گا چھانگا مانگا اور اس کا نام چھانگا مانگا ہے پاکستان سیکنڈ لارجس فارنر ایکس چین ارنر کراپ سب سے زیادہ پاکستان کی باہر سے پیسہ کس کراپ کا آتا ہے وہ چاولوں کا آتا ہے چاول سب سے دم باہر بیچتے ہیں رحمہ تلی کوئنڈ وارڈ پاکستانیز ناور 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 پمپلیٹ یعنی کہ یہ پمپلیٹ کب چھپایا گیا رحمہ تلی نے نائنٹین تھرٹی تھری میں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے سی ار فارمولا پرپیرڈ بائی راجہ گوپال اچاریا ٹھیک ہے سی ار فارمولا انہوں نے پیش کیا تھا جی وین ایسٹ پاکستان سیپریٹڈ آہ فرام ویسٹ پاکستان یہ جو بنگلہ دیش سے پاکستان سے کابلہ گوا سکسٹین دیسمبر نائنٹین سیونٹی ون میں یہ بنگلہ دیش ہم سے پاکستان انڈیا بارڈر کی لیندھ کتنی ہے سکسٹین ٹین یعنی کہ جو بارڈری پاکستان اور اس کی لیندھ کتنی ہے سکسٹین ٹین کلومیٹر ایسٹی ٹھیک ہے آفٹر how many years did پاکستان get our first constitution تقریباً 9 سالوں کے بعد بعد پاکستان نے پہلا اپنا جو ہے constitution حاصل کیا پیش کیا پاکستان was in fourth in third مارچ 1956 یہ پرکستان کا پہلا کانسیلیشن اس طریق کو پیش کیا گیا اس کے بعد ان وچ کانسیلیشن بیکریمال لیگسلیچر وز پروائیڈ فار فرس ٹائم ٹھیک ہے پہلے کس کانسیلیشن میں جو ہے وہ مختلف لیگسلیشن کی گئی اچھا تو یہ دو ایوانی لیگسلیشن کب کی گئی کس آئین میں 1973 میں ونڈیڈ پاکستان بکم دی میمبر آف یونیٹیڈ نیشن ان کے قوام متحدہ کا پاکستان میمبر کب بنا تھرٹی ایت سپٹمبر نائنین فورٹی سیون کو پاکستان میمبر بنا وچ کانٹری اپوز پاکستان میمبر شیپ ان یونیٹیڈ نیشن پاکستان نے کون سی کانٹری تھی جس نے پاکستان کی ممبر شیپ ان یونیٹیڈ نیشن کے اندر جو ہے وہ اس کے گینس کھڑی وہ افغانستان تھی ون زکاد آرڈیننس پرومو گلیٹڈ پاکستان کے اندر زکاد کے بارے میں آرڈیننس جو ہے وہ کانون کب لائیا گیا ٹونٹیتھ جون نائنٹین ایٹی میں اس کے علاوہ کچھ سالٹ پیپر میں سے ایم سی کیوز ہیں ساب انسپیکٹر کے جو ایم سی کیوز ہیں وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں پاکستان بک واز ریٹن بائی خلیق زمان ٹھیک ہے فاطمہ جنات جو ای 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 ایم ایل ان نائنٹین سیونٹی تھرٹی سیونٹ پیپیرڈ پیر مر ریپورٹ ٹھیک ہے راجہ سید مہدی ایم اینٹین تھرٹی میں میں جانٹی ایٹھ میں نے یہ ریپورٹ پیش کی تھی جو ویڈ سیونٹ پیش کی تھی جو کعیدی آزم مہت ماہ آتما گانڈی فرس ٹائم پہلی دفعہ ویڈ سیونٹ جو کعیدی آزم گانڈی سے پہلے ٹھیک ، پہلی دفعہ مجھ سیونٹ کعیدی آزم کینٹی ایم ایم سکسٹین میں؟ خوشی کی جانٹی طور پر پیس ایم ایک منص حمانہ کتنا ایریا کنورٹ کرتا ہے 25% ٹھیک ہے لیاکر نہرو پیکٹ کب جو ہے وہ پیش ہوا اپریل ایٹھ نائنٹین فیفٹی میں اس کے بعد مست توقعی پوئیٹ جو تھے کون سی لینگویج کے پوئیٹ تھے بلوچی لینگویج کے اس کے بعد کہوٹا لبارٹریز اسٹیبلش کب کی نائنٹین سیمٹی تھری میں ٹھیک ہے پاکستان کے اندر جو پاکستان نے آئی ایلو کب جوئن کیا سپٹمبر سپٹمبر فورٹین نائنٹین فورٹی سیمن کو نیکلئر پاور پلانٹ پاکستان میں کب اسٹیبلش کیا گیا نائنٹین سیمٹی ٹو میں بابا فرید پہلے پنجابی پوئیٹ تھے جی ٹھیک ہے دورنڈ لائن کب بنائی گئی نائنٹین سیونٹی نائنٹین ایسوری ایٹین نائنٹی تھری میں اس کے بعد پاکستان کا پہلا میزائل کون ساتھ ہتف بن اس کے بعد ڈیسیمل سسٹم انٹرڈیوز پاکستان میں کب کیا گیا فرس جنیوری نائنٹین سکسٹی ون اس کے بعد آریا سماج کو کے بانی ایٹین سیمٹی فائف میں کب ان کے کون تھے نائنٹین سیمٹی فائف ان کے بانی کون تھے دیامندانہ سروس ٹھیک ہے اس کے بعد پاکستان کے پہلا پہلی پوستل سٹم کب ایشو کی گئی جولائی نائنٹین فورٹی ایڑ ٹھیک ہے تو گورنر جنرل نظام ادین کے بعد گورنر جنرل پاکستان کی کون تھے گلام محمد ٹیپو سلطان کا اصلی نام کیا تھا جی فتح آلی ٹھیک ہے حاکی شیڈوز بک کس نے لکھی جی محمد عارف نے اس کے بعد بودھسٹ ایمپائرر اشوکا کس کس ٹوم سے تھا کس سٹیٹس تھا ماریان ڈینسٹری ٹھیک ہے اس کے بعد جو سٹیٹ آف کشمیر ہے وہ گلاب سنٹوگرا نے کتنے پیسوں میں خریدی جی سیون پوائنٹ فائف میلین اس کے بعد کش ماجوب کس نے لکھی بک آزرت علی حجبیری ٹھیک ہے اس کے بعد کنگڈم آف خواریزم ڈسٹروئ کب ہوا ٹھیک ہے یہ تقریبا بارہ سو اٹھارہ سے لے کر بارہ سو بیس تک دیسٹروئ ہوا چھیک ہے چنگیز خان نے اس کو ختم کیا اس کے بعد فورٹین پوائنٹ جو تھے پریزنٹ کب کیے جو چودہ نکار تھے قدیازم کے وہ ٹوئنٹی ایٹھ مارچ نائنٹین ٹوئنٹی نائن میں دلی میں پیش کیے گئے اس کے بعد پاکستان کا پہلا ایکسپیڈیشن لینڈ کون سا تھا ایکسپیڈیشن انٹارکٹیکا میں کب لینڈ کیا جنوری فیفٹین نائنٹین نائنٹی ون اس کے بعد فرسٹ پروونشن الیکشن پاکستان جب اسٹیبلش ہوا وہ کب ہوئے نائنٹین فیفٹی ون میں پہلے ایڈیشن آسار سداد سنادید کب نائنٹین سید کس نے اپیئر کی سر سید احمد حان چیف جج بنے ایٹین فورٹی سکس میں ٹھیک ہے جی اس کے بعد کچھ ایویڈی سائنس کے لیٹڈ کچھ پوائنٹس بھی ہیں اس میں ٹھیک ہے تو بھٹو نے جو بک لکھی اس کا نام گیا تھا گریٹ ٹریجوری تھرڈ اگوان وار افغانستان کے انڈپینڈنس تے بک سٹارٹ ہوئی نائنٹین ٹوئنٹی وار افغانستان گین ارس انڈپینڈنس 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 ٹھیک ہے جنگ کے بعد افغانستان نے اپنی آزادی کا حاصل کی نائنٹین ٹوئنٹی وار افغانستان سیبریٹر فرام سینٹرل ایشیا ٹھیک ہے تو وہ کب الگ ہوئی آگزوس ریور سے وہ الگ ہوتی ہے سینٹرل ایشیا سے ٹھیک ہے اس کے بعد غلام محمد بیراج ازال سوکار کوٹری بیراج چیف الیکشن کمیشنر آفس کی جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ کتنی ہے تین سال کی اس کے بعد ہر دس سال کے بعد پاکستان کے اندر سینسس ہوتی سینسس کا مطلب مردم شماری ٹھیک ہے ہتف تھری جو مزائل تھا اس کا دوسرا نام کیا ہے غز نوی ٹھیک ہے جنرل عیوب خان پاکستان کے پہلے الیکٹر پریزیڈنٹ تھے ٹھیک ہے اور بھٹو جو پاکستان کے پہلے الیکٹر پرائم منیسٹر تھے ٹھیک ہے چاگی پاکستان کا سب سے بڑا دسترک کون سا ہے چاگی کلات سب سے بڑی کون سی ہے کلات چاگی سب سے بڑا دسترک ہے بڑا امپورٹن پائنٹ ہے کسا لوگ بھول جاتے ٹھیک ہے مادر ٹنگ آف قیدی آزم کون سی گجرات علامہ اقبال سٹینلی ولپورٹ ٹھیک ہے انہوں نے بکلے کی تھی جو ہی دونوں کے نام ٹھیک ہے اس کے بعد اسلام آباد کو کپٹل بنائے گا نائنٹین فیفٹی نائن میں ٹھیک ہے اس کے بعد ریڈ کلیف نے لائر کس پروفیشن سے تلق رکھتے تھے وہ لائر کی پروفیشن سے تلق رکھتے تھے ٹھیک نائن ٹھیک ہے تو یہ ڈے آف ڈیلیورنس تو ڈے آف ڈیلیورنس عبزاب کا پگیت نائنٹین تھرٹی نائن میں اس کے بعد سر سکندر حیات پہلے چیف منیسٹر پنجاب تھے نائنٹین تھرٹی سیون میں سردار عیوب عبدال کیوم خان پریزنٹڈ جناب فارمولا ٹو ریزول کشمیر ڈیسیپیوٹ انہیں چناب فارمولا دیا تھا جس سے وہ کشمیر کا اشیو رضوال ہو سکتا تھا ٹھیک ہے ڈل ہوس انٹروڈیوز ڈے پرنسیپل آف ڈے ڈاکٹرائن آف لیپس ٹھیک ہے ڈل ہوس نے پرنسیپل دیا تھا جس ہم لیپس کا جو ڈاکٹرائن اس کو ختم کر سکتے نوبر پرائز بینر نائنٹین سیونٹی نائن میں کون تھے جی فیزکس میں عبدالسلام جو پاکستان کی پہلے نوبر پرائز ہولڈر تھے حبیب بنگ نے کتنے پیسے دیئے بجٹ کے لیے لون کتنے دیئے آپ کو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں مینشن نہیں ہے آگے اس میں ہو گا مینشن ٹھیک ہے تو حبیب بنگ نے ٹیٹی منیل لون دیا تھا پاکستان کو دیا تھا اس کے بعد شیرشاہ کا ریال نیم کیا تھا فرید خان اس کے بعد نائٹ انگل فلورنس بلونگ سٹو فرانس ٹھیک ہے وہ کون آپ کے پاس کون سی جو وار تھی اس میں کون سی وار میں بلونگ سے بلونگ کرتی تھی وہ کرین مین وار سے بلونگ کرتی تھی پاکستان مول گول میڈل علمپکس میں پاکستان نے پہلا گول میڈل کب جیتا نائٹن سکسٹی میں اس کے پر بابو سر پاس کنیکٹ کہاں سے کرتا ہے کس پاکستان کا پہلا کانس ٹیٹوینٹ اسمبلی کب بنائی گئی جولائی ٹوینٹی نائٹین فورٹی سی میں اس کے بعد سادات ڈائس انٹری اس کے بانی کون تھے جی فیضر خان نائٹین فورٹی ون میں اس کے بعد بالیگار ڈیم دودہ کے ڈسٹرک میں ریور چناب کے اوپر بنایا گیا اس کے بعد پاکستان کی پہلی ائر لائن تھی اس کے بعد سینٹ پاکستان کے اندر کتنے میمبر ہوتے ہیں زاکر حسین پہلے مسلم پریزیڈنٹ تھے کس کے انڈیا کے بک تھی بانی اگریمنٹ پاکستان کے ساتھ بانی اگریمنٹ کب ہوا جی نائن سکس تی کو LFO پروم گولیٹڈ آن تھرٹی مارچ نائن سیمیٹی بائی کس نے پیش کیا تھا یا یا ہا نے اس کے بعد پی این س س اسٹیبلش ان یہ دارہ ہے پاکستان کا پہلی مارچ کو اسٹیبلش کیا گیا اس کے بعد جو شملا اگریمنٹ تھا اندرا گاندی کے بیچ میں وہ کب ہوا جی جولائی تری نائن سیمیٹی ڈو کو سٹیل میل جو نائن سیمیٹی تری میں بنائی گی کس بنایا بن کاسم پورٹ کے اوپر بنائی گی اس کے بعد پاکستان نے او آئی سی کب جوائن کیا پہلی دفعہ نائن سکسٹی نائن میں پاکستان جوائن ان ایم یہ دارہ ہے اس نے کب کیا نائن سی نائن میں پاکستان نے سی ٹی بی ٹی کب جوائن کیا پاکستان جوائن پاکستان سارک کچھ مسلم ممالک کچھ جوائن ممالک جو بڑی ارگنیزیشن ان کے نام پاکستان پاکستان پہلے کب جوائن کیا نائن ٹی پاکستان حدود آرڈنیس کب پیش کیا گیا ٹین فیبروری نائن سی نائن ٹی اس کے سوال پاکستان پیش پاکستان پاکستان کب پاکستان ملف پاکستان نائن سکر پاکستان پاکستان پیش پاکستان پاکستان نام حدود انہوں نے مارشال اللہ لگایا تھا نائنٹین ایٹی ون میں پاک پتن پاک پتن کا پرانا نام کیا ہے عجودان ایک ہے 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 سر فضل حسین ایک ہے اس کے بعد ہے جی فرس سکسفل ایوننگ پیپر فرام لاہوریز ایوننگ پیپر پاکستان کا پہلا کون ساتھا جی شفقت ایک ہے شفاعت سوری لارڈ ہارڈنگ پہلے آرثر تھے کسی مائ انڈیا ایئرز ٹوٹی آف لاوزیننس واز سائنڈ ان نائنٹین ٹوئنٹی تھری ٹھیک ہے اس کے بعد جو ورڈڈ بک ہے انڈیا کے اوپر وہ کس نے لکھی جی بریولی نیکلز نے لکھی نیلم ریور کہاں سے نکلتا ہے جی وہ جہلم سے نکلتا ہے جی ٹھیک ہے جی اس کے بعد دو بک اس کے بعد ہے جی گلگت چو ایجنسی ہے وہ کب سیٹ اپ کی گئی گلگت کے اندر ایٹین سیمٹی تری میں سیٹ پارہ لیک جو کہاں پہ آتی ہے جی سیٹ پارہ لیک جو کہاں پہ آتی ہے جی اس کے بعد مخبت خان ماسک کب ڈسٹروئے کی کی کس طرح ڈسٹروئے ہوئی آرک سے ڈسٹروئے ہوئی تھی مخبت خارف جنوری نائٹین نائٹی فائف میں پاکستان نے پہلا اپنا ناٹامنگ انرجی آدھارہ بنیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے جی پاکستان وز ڈیکلیئرڈ و گریٹلی آلی آف نون نیٹو یعنی کہ نون نیٹو نون نیٹو الائی کا پاکستان کو ڈیکلیئر کیا گیا ہے دوزار تین میں ٹھیک ہے اس کے پاس شیخ اسماعیل جو سینٹ تھے ان کا سینٹ میں کب آئے لاہور ٹھیک ہے کب سینٹ کب آئے پاکستان میں کس کون سے شہر میں آئے وہ لاہور میں آئے پاکستان کے اندر پہلا لوکل گرمنٹ سسٹم کب اسٹیبلش کیا گیا اوگسٹ فورٹین ٹھو تھاؤزن بان پاکستان پہلا لون یو ایسے سے کب ملا پاکستان کو نائنٹین فیفٹی نائن میں ہاں خودالہ ویڈی این کے نام میں آئے پاکستان سو رو cirrus تاکہ لڑنڈن یا نائنٹین ثرڈی ونidge گاندی کو کیا کہتے ہیں جی پاکستان رضیجنی اگل مورل رونگ ٹھیک ہے اس کے بعد آئے پاکستان ڈی اینٹین ثرڈی فورٹین آپ کے پاس کھائی دی ازم بیکیم پرمنڈ پریزیڈنٹ آف مشنم لیگ کب بنیا پریزیڈنٹ قابنٹ مشن نے اپنا پلان کب انٹرڈیوز کروایا جی سکسٹین میں نائنٹین فورٹی سیکس اور انڈیا نے پہلا جو ڈیم ہے کشنگڑ میں وہ کب بنایا کس جگہ بنایا بارہ مولا میں انیس اٹھارہ سو پانچ کے اندر جو بریٹش نے کیا بنایا سر لنکا کوئی کلونی بنایا بریٹش این ایکسٹ این ڈیو ایف پی یہ دارہ ہے پاکستان ہے بریٹش کا وہ کب سٹت اسٹیبلش ہوا نائنٹین فورٹی نائن میں واردہ سکیم کس نے لکھی جی زاکر حسین اس کے بعد سٹی ابولشت بائی لورڈ ویلیم بینٹک اس کے بعد پہلی جو سینسس تھی انڈیا کے اندر کب کس پیروڈ کے دوران ہو لارڈ میو کے دوران دائم پیروڈ کے دوران ہوئی ٹھیک ہے تو یہ کافی ایمپورڈن ایم سی کیوز ہیں جو سارے اوورال کیسٹری کے ریلیٹڈ ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بھی ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور بھی اس کے اوپر ویڈیوز بنا رہے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے تو جو ڈیفرنٹ ویریس ٹیسٹ ہیں ٹیس وغیرہ اور ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کے ٹیسٹ ٹھیک ہے تو اس کے ریلیٹڈ مزید اور ویڈیوز بناتے رہیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ٹھیک کیو جی ٹھیک ہے